میں آپ کو اس وقت مریم کا جوش دکھا رہا ہوں جوش آپ کی کمائی دو لوگوں کی جیب میں ڈالی ہے ایک آسم سلیم باجوا اور ایک گو نیازی گو جوش دیکھیں کار کنان کا جوش دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں جوش عمران خان بندہ ہاتھ جوڑ کے تابے دار ہے چینی چور ڈاکا چور سے بھی کیوں نہیں اس کو فارق کیا کیونکہ ہاتھ جوڑ کے تابے داری کر رہے ہیں نواز شریف آپ کی پیسے کو امانک بھی کمشہ ہے نواز شریف اس عمر کے جنسے کے لیے مارے نواز کی عوامی رابطہ مہمین کے سلسل آپ بتا دو کہ آپ کو ستی روٹی چاہیے یا نہیں چاہیے اچھا ہمارا میڈیا کتنا آزاد ہے جو ہی آسن سلیم باجے کا آتا ہے نا تو کہتے ہیں ہم جی وقفہ لیتے ہیں ٹی وی والے کہتے ہیں ہم جی وقفہ لیتے ہیں دیکھیں پشاور کے ایک ہسپتال کے اندر سات لوگ جا اکسیجن کی وجہ سے مرے ہیں اور آج ہسپتالوں میں جو دوائیاں نہیں مل رہی اس کے بھی وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے یہ کتنے دکھ کی بات ہے قسم سے کتنے افسوس کی بات ہے تو یہ جو ہے نا میں آپ کو یہ بتاؤں دوستو جو جو چذبہ آپ یہ آپ نے ابھی دیکھا ہے نا جو جو چذبہ مریم کے جلسوں میں نظر آ رہا ہے میں تو اللہ تعالی سے دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ خیر خریے سے یہ چیز ہو جائے یہ نیازی سے برداشت نہیں ہوگا یہ نازی سے نا یہ چیز برداشت ہی نہیں ہو رہی وہ سمجھ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ جلسے اس طرح اس سے گندی حرکتیں نیازی نے خود کی ہیں یہ سب کو پتا ہے اس نے بجلی کے بل جلائے ہیں اس نے جو حکومت کو نواز شریف کو گالیاں دیں ہیں سارا کچھ کی ہے اس سے زیادہ خطرناک وہ سارے کام کرتا رہا ہے لیکن وہ جو ہے نا کیونکہ مریم اس کے لیے بڑا سیریس تھریٹ بن گئی ہے اس کی حکومت کو لے ڈو بھی ہے لے ڈو بھی ہے مریم نے تو صفایہ کر دی ہے اس کا اب وہ تو وہ کہتے ہیں جی کہ صرف اس کا جو نہانا نہانا دفنانا باقی ہے وہ تو آخری تبوت کیل میں ٹھکنے والا ہے لہور کا آخری تبوت جو ڈھائی سال میں کام نہیں کر سکا وہ اگلے سال کیا کرے گا شہدرہ میں خطاب ہے مریم نواز صاحبہ کا یہ شہدرہ میں جزمہ دیکھیں جوش دیکھیں جوش شہدرہ میں آخرے میں راستے باند ہوگے تو آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ پاکستان زندہ بار نواز شریف زندہ بار ملک ریاض زندہ بار اور ملک وہ بڑے زبدست نعرے لگوا رہی تھی اور ان کا یہ آخری جلسہ تھا صبح کی نکلی ان کی آج مریم نواز صحبہ جو ہے وہ صبح سے یہ نکلی ہوئی تھی اس میں ریلیز میں تو میں بڑی دعائیں مانگ رہا تھا خیر خریت ہو اور مریم نواز نے کہا جی آپ کو گاڑی ملے نہ ملے پیدل چل کے آوگے انہوں نے کہا جی آئیں گے ٹیلی فون ملے نہ ملے آپ آوگے انہوں نے کہا جی آئیں گے کوئی رکافٹے کھڑی ہوں یا نہ ہوں آپ آئیں گے آئیں گے رستے بند ہوں آپ آئیں گے یا نہیں آئیں گے سب نکھا جی آئیں گے اور ہم بھی انشاءاللہ جائیں گے جائیں گے یہ اس وقت جو اس وقت جو صورتحال لاہور میں ہے نا میں جو لاہور سے باہر دوست بیستے ہیں محول بہت گرم ہو چکے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ اب کال جو ہے وہ آٹھ دسمبر ہے کال انکی پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی اسلام آباد میں اجلاس ہے اور اس میں یہ تقریبا تقریبا یہ تیہ ہو چکا ہے سارا سارا کچھ میں نے آپ کو کل بتایا تھا لیکن آج خاج عاصف نے بھی اشارہ کیا ہے اور یہ سارے جو ہے نا لیڈر نون لیگ کے بھی اور پیپس پارٹی کے کمر زمان قائرہ وغیرہ تو سب نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ اسطیفے دیں گے اور اس کٹ پتلی کو جو ہے نا وہ گھر بھیجیں گے اور اس تابدار کو نام بڑے اچھے جائے نا وہ مریم نواز نے ڈھونڈا ہے اس کا کہ بندہ تابدار ہے بھئی جو بھی ہے بندہ تابدار ہے ایسے یہ ہے یہ ہے بندہ تابدار ہے اچھا تابداری تو اچھی چیز نہیں ہوتی تو بندہ تابدار ہے تو یا ٹھیک ہے پھر تابدار تو اچھا ہی ہوتا ہے نا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کس کا تابدار ہے اپنے ماں باپ کا اپنے بہن بھائیوں کا یا آسم سلیم باجوے کا دو بندوں کی جیب میں پیسے جا رہے ہیں جی آٹے چینی کے چوری کے نا آٹے چینی چوری کے دو بندوں کے آسم سلیم باجوے کا اور یہ عمران نیازی کی جیب میں جا رہے ہیں لیکن عمران نیازی بندہ ایماندار ہے اب اگلی دیکھیں یہ جو اس میں ہوگا نا منار پاکستان پہ جلسہ تو اس میں مریم نعواز نے پہلے ایماندار نکالا پھر تابدار نکالا اب کیا نکالیں گی بیمار ٹھیک ہے وفادار وفادار بھی تو ہو سکتا ہے نا کافی ردیس ملا کے پوری نظم غزلیں بن رہی ہیں تو مریم نعواز نے آج کہہ بھی دیا ہے کہ میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے باہر نکلی ہوں اس لیے آپ نکلیں تو انہوں نے مریم نعواز نے یہ کہا ہے کہ چلڑن ہسپتال میں کافی سارے بچے فوت ہو گئے ہیں لاہور میں کہ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے ڈاکٹروں نے کہا کہ فنڈ نہیں ہے تو وہ کہہ رہی تھی کہ شباز شریف یہاں پہ دل کھول کے پیسے دیے کرتا تھا کہ ان کو کوئی کسی قسم کی کمی نہ ہو ویسے یہ تو سر ماننا پڑے گا جو شباز شریف کی خدمات ہیں آپ ان سے انکار نہیں کر سکتے یقین کرو میں پوری دنیا گھومتا ہوں تو جو اس وقت اسطیفہ وہ لکھا ہوا جی اکارہ کے سینئر نون لیگی رینما محمد افتخان نے اسمبلی رکنیت سے اسطیفہ دے دیا اور اپنا اسطیفہ لیڈرشپ کو بھی دیا صبح ایک افتخار چھچھر حلقہ پی پی ایک چرائیسی رکنیت سے منتخب ہوئے تھے افتخار چھچھر صاحب ٹھیک ہے اور ایک اور رکنیت اسمبلی حامد حمید نے اسطیفہ دے دیا ابھی اسطیفہ کا فیصلہ نہیں ہوا تو اسطیفہ آنا شروع ہو گئے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اب یہ نیازی کی بیمانی ہے نا کہ جو یہ ان کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں نو اس کے بندے ٹوٹیں گے یہ لکھوا لیں مجھ سے یہ لکھوا لیں مجھ سے کہ تحریک انصاف کے بندے ٹوٹ ٹوٹ کے جو ہے وہ ان سے روٹیں گے اور نکلیں گے اور یہ جو سوچ رہے نا یہ یہ اس وقت خبر آ رہی ہے کہ افتخار چھچھر وہ کارا سے ایم پی ہیں انہوں نے اپنا اسطیفہ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو بھیج دیا ہے کہ یہ لو اسطیفے کا توفہ اور صبح ایک امینے نے بھیجا ہے تو یہ محولہ بس اب اوور ہو گیا گرم ہو گیا محول تو یہ نیازی نیازی کا جانا ٹھہر گیا صبح ہو گیا یا شام گیا مہمان ہے یہ چند گھڑیوں کا چین گیا جاپان گیا بس گیا یہ گیا وہ ایوان صدر کی دیواروں سے نیازی کا سامان گیا یہ وزیر اعظم حاؤس خالی کرے گا اور بنیگالہ میں انشاءاللہ تعالی وہ ایک کمپیوٹر کی جنورسٹی بنیں گی تین سو کنال پہ جو ایک بندہ تین سو کنال پہ ویسے رہے کون رہا ہے نواز شریف وغیرہ کرتا ہے نا تو وہاں جی شباز شریف کا لیدہ گھار ہے اس کی فیملی اس کی دو تین فیملی ہیں شباز شریف کی نواز شریف کا گھار لیدہ ہے اس کی فیملی اس کے بچوں کی فیملی مریم نواز کی فیملی سارے یہ لوگ رہ رہے ہیں تو امران کا تین سو کنال میں کون رہتا ہے ذرا بتاؤ ایک امران ہے ایک ہماری بابی جی ہیں ٹھیک ہے اور باقی آٹھ بندے اور بھی ہیں میں نے سنے بندے نہیں یار وہ شیرو شیرو وغیرہ آٹھ وہ رہتے ہیں تو داس کا کمبہ تو یہ بھی بان جاتا ہے چلیں دیکھتے ہیں اس کی جنورسٹری بناتے ہیں اوکے خدا حافظ